اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز اور امن کی جگہ اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کی جگہ بناو اور ہم نے تعقید کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکو سجود کرنے والوں کے لیے اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور میرے گھر کو صاف سترا رکھیں تواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے